موسیقی 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 ناظرین ڈاکٹر آسف ریاض قدیر ہمارے ساتھ موجود ہیں راک صاحب ہم چاہتے ہیں کہ اب ناظرین اور آپ کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہے اب آپ اپنی شائری سنائیے میں آپ کو ایک میں اپنی غزل سناتا ہوں بسم اللہ عرص کیا ہے کہ سلیب ادار سے رشتہ بنا کر رکھتے ہیں ہم امریکہ میں ہیں ہمیں آئر قسم کے لوگوں سے پیاروں محبت رکھنے ہی پڑتا ہے تو سلیب ادار سے رشتہ بنا کر رکھتے ہیں ستم کے سامنے سر اٹھا کر رکھتے ہیں اور یہ طفل عشق جو اکثر مچلتا رہتا ہے اور یہ طفل عشق جو اکثر مچلتا رہتا ہے کئی بہانوں سے اس کو بنا کر رکھتے ہیں اور وہ ہم کو رکھتے ہیں ایسے اسیر تنہائی اور وہ ہم کو رکھتے ہیں ایسے اسیر تنہائی ہمارے واسطے محفل سجا کے رکھتے ہیں بہت اچھے اور ہمیں بھی شوق ہے تھوڑا سا خودنمائی کا اور ہمیں بھی شوق ہے تھوڑا سا خودنمائی کا چراغ شام سے گھر میں جلا کے رکھتے ہیں اور قبول ہوتی ہے آصف میاں دعا نیم شبی اور قبول ہوتی ہے آصف میاں دعا نیم شبی تمام رات مسلح بچھا کر رکھتے ہیں سلیب و دار سے رشتہ بنا کر رکھتے ہیں ستم کے سامنے سر اٹھا کر رکھتے ہیں عدیل برکی صاحب نے اس غزت کو اتنے پیار سے گایا ہوا ہے کہ اس غزت ان کے سن کے آپ کا دل کرتا ہے کہ وہ بار بار سنیں یہی قبول ہوتی ہے میاں دعایں بڑے پیار و محبت سے انہوں نے سنائے گا رکھ سابر ویسے تو کلام سنانے کو ساری شام نکل جائے گی لیکن سلیں کچھ ایک آدھار سونا چاندی چوری ہو تو محنت سے مل جائے سونا چاندی چوری ہو تو محنت سے مل جائے دل کی چوری ایسی چوری چور نہ پکڑا جائے ایسی چیزیں کئی لکھی ہیں میں آپ نے آپ کو ایک ہمیشہ سہی ادنا شاید سمجھتا ہوں کیونکہ تکبر جو ہے انسان کو ختم کر دیتا ہے بالکل اسی لئے کئی پیلوس میں جو آپ دیکھیں گے اس میں یہ بھی ہے کہ ہم تو آسیس سب کو جھکے ملتے ہیں ہم تو آسیس سب کو جھکے ملتے ہیں پھلوں سے لدی ٹہنی جھکی اچھی لگتی ہے تو یہ سوچ جو ہے نا اس کے ساتھ میں نے بہت کچھ لکھا ہے اور میں نے کوشش کی ہے کہ عوام اور لوگوں کو یہ سمجھ لیا ہے کہ ایک عام اور ادنا رہنے میں بلکل ہونا ہے اور اسی لئے میں کہتا ہوں بڑے لوگ مجھتے پتے ہیں آپ یہ کیوں کرتے ہیں تو میں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ ادب کے ساتھ میرا اتنا تعلق ہے اور اگر میں ایک قطرہ ہوں ادب کا تو میری یہ خواہش ہے کہ میں اسمان سے گروں تو ایسے دریاں میں گروں جس کی ہر موجوں میں اور ہر بوندوں میں شاعر ہیں تاکہ ان میں سے ملتا ہوا میں سمدر میں امر ہو جاؤں ان کے ساتھ اگر کیسے رہاں میں گر گیا تو پھر میں ریتی ہو جاتا ختم ہو جاؤں گا تو یہ آپ لوگوں کی محبت ہے ایسا آپ کی محبت ہے کہ آپ نے مجھے بلایا ہے ریاضی سخن کے بارے میں کیاد کی ہے اور میں جیسے ادنا شاعر کے بارے میں آپ نے تذکرہ کی ہے میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں دھرتی ماں پاکستان یاد تو آتا ہے اپنا ملک اپنا وطن تو کیا محسوس کرتے ہیں آپ نے ایک بڑی سنسٹیب بات شیڑی ہے کیونکہ میری کتاب میں یہ ماں کے حوالے سے یہ بھرپور ہے ہزاروں شہر اس میں ایسے ہیں جو ماں کی ذات سے ہیں بلکہ ماں کے اوپر بھی ایک میں نے لکھا ہے میرے چھوٹے بھائی کی وفات ہو گئی تھی تو ان پہ بھی میں نے ایک علام لکھا ہے اور کئی ایسے بچے جو حادثے میں نکل گئے ہیں جو پشاور میں نکل گئے ہیں جو وہ کراچی میں ہیں ان کے حوالے سے پوری بات لکھی ہے خیلی صاحب یہ جو کتاب ہے اس میں میں نے ایجوکیشن کا خاص ذکر کیا ہے اس میں ہمارے ملالہ نے اتنی قربانی دیا ہے سبحانہ اور زندگی ٹرسٹ میں شہداد راہی صاحب نے کیا ہے تو اس کے حوالے سے میں نظمیں لکھی ہیں کہ سواد کی وہ وہ معصوم بچی جو وحشت کا نوالہ بن گئی ہے آپ نے تو دیکھا ہے جو کچھ ہوا ہے اس کے ذکر کیا ہے میں نے اور کئی بھی ایسی شہری کی ہیں میں آپ کو ایک اور اس کا ایک غزل سناتا ہوں بسم اللہ ظلم اتنا جو ڈھاؤ گے اپنا نام بھی پھر مٹاؤ گے اپنا واجبہ اور بجھ گئے جب سب دلوں کے چراغ کیسے دیپک چلاو گے اپنا بہت اچھا اور آگ کا کھیل کھیلنے والو ایک دن گھر جلاو گے اپنا زیست عاصف ہے ریت کا دریہ زیست عاصف ہے ریت کا دریہ کیسے رستہ بنا ہوگی اپنا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا آپ کو پیش کرتا ہوں آپ نے یہ دیکھیں اس کی ایک میری سوچ ہے کائناتی بہت پیاری ایک غزل ڈاک صاحب آپ کی اجازت سے میں پڑھنا چاہتی ہوں ہر تعلق اگرچہ ذاتی ہے پر میری سوچ کائناتی ہے مثل پرکار گھومتا ہوں میں میرا مرکز تو یک نکاتی ہے واہ یک نکاتی ہے موت کے بعد بھی جو یاد رہے مجھ کو منظور وہ حیاتی ہے بہت بنا اچھا صاحب زندگی کے لئے حیاتے کے استعمال بہت اچھا موت کے بعد بھی جو یاد رہے مجھ کو منظور وہ حیاتی ہے زندگی کی بقا بھی ہے یہ ہوا اور ہوا ہی دیئے بجھا دیئے بجھا دیئے بجھا دیئے بجھا دیئے میں ماہین اس میں ناظرین اس کتاب میں کئی شعبے ہیں ایک چیز میں آپ سے ارز کر دوں کہ یہ میری یاد میں جو دو تین خوبصورت ترین کتابیں چھپی ہیں یہ ان میں سے ایک ہے اور جس نے بھی چھپی ہے اللہ اس کو اس کا عجر دے اس میں جیسے ماہین نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں کئی شعبے ہیں اس کتاب میں اور ڈاکٹ صاحب نے بڑی دعا پیشانی سے کام کیا ہے اس پہ خواتین و خضرات یاد رکھئے گا شاعر اپنی آٹو بھائی گیرہ پھر کبھی نہیں لکھتے ان کی کلیات جو ہوتی ہیں ان کی شخصیت کائنہ دار ہوتی ہیں ان کی کردار نگاری ساری اس میں آبازیں ہوتی ہیں اور ڈاکٹ صاحب جیسے ماہین نے آپ کو بتایا کہ ماہ کی محبت سے لے کے بطن کی محبت تک اس میں سب کچھ ڈسکس کیا گیا ہے اس خوبصورت کتاب میں اور میں ڈاکٹ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں صرف اب جب پلٹ پلٹ کے ہم بطن کی طرف اس لیے جاتے ہیں کہ اپنی بٹی ہمیں پکارتی ہے اس بٹی سے پیار بہت ہے تم ایک شعر میں سنا کے تو ڈاکٹ صاحب سے میں وہ بطن کے حوالے سے چند باتی آخر میں کرنا چاہتا ہوں وہ شعر ہے کہ نہ جانے کیسے پنپتا ہوں دو زمینوں میں ڈاکٹ صاحب ماہین نہ جانے کیسے پنپتا ہوں دو زمینوں میں بطن سے دور ہوں لیکن بطن میں رہتا ہوں ووہ خاص طور پر ڈاکٹ صاحب آپ کی اور میری جو جنریشن ہے ہم تو دو حصوں میں ویسے بھی تقسیم ہیں ہم وہاں سے جوان ہو کے آئے اور ہم میں ایک اجنبی ماہ لپنانا پڑا ڈاکٹ صاحب وطن کی محبت تو کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی اور یقین کیجئے بعض وقت اپنی خاک کی خوشبو آتی ہے ہمیں اس حوالے سے باتیں کیجئے بات سنیں بات سریم چاہے کوئی بھی دنیا کی بات کریں جیسے خواہش صاحب آپ جب سٹیج پہ آکے شیئر سناتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ایک غبالہ آجاتا ہے ایک بچال آجاتا ہے لیکن آپ یہ بات کریں آپ کہہ رہتے ہیں ریاض سخن جو کتاب ہے یہ کہاں سے اویلیبل ہے یہاں ہیوسٹن میں پاکستان میں یہ مجھے ابھی محبوب صاحب آئے ہوئے ہیں ہیوسٹن میں وہ اپنے ساتھ سیڈیز لائے ہیں اور یہ کتاب اتنی بھاری ہے کہ میں جب اس کو لائے تو میں دس بارہ کتابوں سے زیادہ لائے نہیں سکا تو آپ سمجھیں کہ کتاب کی چھپات اس کو لانے میں بڑی مشکل ہوتی ہے اب کوئی آئے لے کے آئے اکٹھا لیکن سیڈیز آئی ہیں پچاس سیڈیز آئی ہیں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو حاضر کروں گا میں یہ چاہتا ہوں کہ سیڈی کی ویسے آپ اپنے کلام اور بھی کہیں جا سکتے ہیں یہاں اور بھی سیڈیز بن سکتی ہیں صحیح لیکن میں ایک خاص مشاعرہ ہوگا اس کا نام ریاض سخن کے نام سے ہوگا خواہد صاحب آپ اگر ہوں تو تشریف لائیں اس میں اس کی رونمائی ہوگی ایسٹن میں انشاءاللہ لیکن اس کی پاکستان میں اتا قاسمی اور انعام اللہ کی صدارت میں ہو چکی ہے جس میں بھرپور حصہ لیا ہے محبوب صاحب نے اور محبوب صاحب کے زبان سے انہوں نے دو چار ایسے کلام پڑھے تھے جو کہ لوگوں نے بہت بہت سنا تو بہت تمام پاکستان کے شاعر موجود تھے وہاں تو میری خوش قسمتی ہے کہ میں آپ جیسے مہان لوگوں کے ساتھ مل کے میں اس سب میں شامل ہو گیا ورنہ میں کیا اور میری شاعری کیا آپ ایک پاکستانی لور ہیں آپ عدب لور ہیں اور یقین کی جیلٹ صاحب ہم اس حوالت سے بہت پیار کرتے ہیں آپ سے لیکن یہ ساری چیزیں رہ جاتی ہیں اگر میری ملاقات انعام اللہ جعوید سے نہیں ہوتی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک بہت بڑا قصہ ہے میں انعام اللہ جعوید سین فرانسسکو میں اپنا کے فنکشن ختم ہونے کے بعد میں سونے کو جا رہا تھا اور صبح کے تین بجے ہوئے تھے انعام صاحب نے کہا کہ میں کچھ کھانا چاہتا ہوں اب حزت جو تھی شاعری کی بیرونے شہر تھے میں ان کو کہا آپ میری کار میں چلیں ہم جا کے کھانا ہے ہم کو سارے فرانسسکو میں کوئی جگہ ہی نہیں ملی کھانے کی سب بند تھا تو میں نے کہا چلیں اس سے پہلے کہ یہ دکانیں چار پانچ بجے کھلیں میں آپ کو گولڈن بریج کی سیر کرا دیتا ہو گولڈن بریج کی سیر ہوئی سیر ہونے کے بعد وہ گھنٹہ ڈیڑھ لگنے کے بعد جب آئے تو وہ ایک دکان کھلی تھی وہاں جا کے ہم نے ناشتہ کیا ناشتے پہ انہوں نے کہا کہ ڈٹ صاحب آپ کوئی شوق ہے تو وہاں سے میں نے کہا ہاں شوق تو ہے بلکہ میں نے بہت کچھ لکھا ہوا ہے پھر وہ ہیوسٹن آئے تو انہوں نے میری ڈاریاں کھنگھا لیں اور انہوں نے کہا آپ مجھے دے دیں انہوں نے پھر وہ پہلی دفعہ ایک کتاب پبلش کی میں تو اپنے لئے کرتا تھا پھر وہاں سے آہستہ آہستہ بردی بردی اب یہاں تک پہنچی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دو لوگوں کی بڑی ضروری ہے ان میں پہلی تو انامالاک جاویز صاحب اور دوسرے ہمارے بابا پنجابی اماناللہ صاحب جو ہر ہفتے فون کرتے ہیں بھی کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھنا یہ انگریزی جو کا جو تذکرہ میں نے اس میں کیا ہے یہ بھی ان کی کاوش ہے کہ ہم انگریزی میں شاری کریں آج کل ایک نیا جنون چڑھا ہوا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ واقعی وہ بھی عدب لور ہیں اور تمام آپ دیکھیں کہ جس طرح سے میلے وہ میلے کا انعقاد کرتے ہیں ہر سال پاکستان میں بے شمار کتابیں چھاپتے ہیں اور میں نے دیکھا بڑی محنت اور لگن سے پوری ٹیم پورا یونٹ ان کا کام کر رہا ہوتا ہے یہ بات آپ کی صحیح اور آپ جو ہیں ڈاکٹر انام الحق جعوید کی ایجاد ہیں یعنی کہ آپ شہر تو کہتے تھے انہوں نے آپ کو اس طرف اب ایک نئی چیز کی ہے انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ اتنے عرصے دراز سے ہم امریکہ آتے رہے ہیں اب انہوں نے ہم وہاں آئیں آپ آئیں اب انہوں نے ریورس کر دی ہے گیم تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں ہر سال اپریل میں حاضر ہو جائیں بہت اچھی باتیں ہوئی بہت اچھا لگا آپ سے مل کر آپ کی گفتگو ریاض سخن کو پڑھ کر اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ کتاب جو ہے اردو عدب میں گناہ قدر اضافہ سابقی ہوگی میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ مجھے لوگ دعوت دیتے ہیں عدبی اینگل سے داکٹی ادواز سے ساری عمر لیکچر دیتے رہے ہیں اتنے خوشک لیکچر ہوتے ہیں کتنا عجیب سما ہوتا ہے یہ عدبی طور پر بات کرتے ہیں گفتشن ہوتی ہے حلہ گلہ ہوتا ہے مزہ تنزہ ہوتا ہے اس سے کیا روح کو کتنا تقسین ملتی ہے آپ کا بہت شکر اگزار کہ آپ نے مجھے دعوت دی ناظرین میں خالت خیجہ میرے ساتھ راشتہ ماہین پاکستان کے مشہور شائرہ مہمان شائرہ ہیں آج کلی ہیوستن میں اور پھر آج دکٹ صاحب کا ہم نے انٹرویو کیا دکٹ صاحب بہت بہت شکریہ یہ بہت اچھا دن تھا ہم سب کے لیے اوپن مائنڈ کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے خدا حافظ